سندھ کے میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے ایمڈی کیٹ کے پیپر لیک ہونے کی تحقیقات موبائل فونز کا فورنزک مکمل ایک سو ساٹھ سے زیادہ طلبہ کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے وزیر صحت نے اطراف کیا کہ ایمڈی کیٹ میں شفافیت رکھنا مشکل ہے ٹیسٹ لینے کی بھی مخالفت کر دی جاوید اسغر کی ریپورٹ دیکھئے کراچی، ہیدراباد، نواب شاہ، سکھر اور لڑکانہ کے میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے ایمڈی کیٹ ٹیسٹ پیپر لیک ہونے کا معاملہ عدالت میں پہنچا تو ایف آئی اے متحرک ہوئی ایک سو ساٹھ طلبہ کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق کئی طلبہ نے میٹرک تا انٹر امتحانات میں غیر معمولی نمبر لینے پر مبنی ریزرٹس پیش کیے طلبہ نے پرچہ صبح کے اوقات میں واتس اپ گروپوں کے ذریعے ملنے کی تصدیق کی وزیر صحت سندھ ازرا پیچوہو کہتی ہیں ایمڈی کیٹ ٹیسٹ کی پہلے بھی مخالفت کی اب بھی کہتی ہوں کہ ہر یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ خود لے اس میں شفافیت لانا مشکل ہوتا ہے اگر سو لوگ اس میں انوالو ہوں گے امتحان کے پریپریشن میں اور اس میں تو لیکیج کا این پرابلم ہو سکتا ہے ایف آئی حکام کا کہنا ہے کہ ساجد نامی مبینہ ملزم نے ٹیسٹ سے قبل طلبہ کو پرچہ فراہم کیا تھا جس کی تلاش کی جا رہی ہے جعوید ازغر سما کراچی